اسلام علیکم ہاں جی تو کیا حال جی سب دوستوں کا امید کرتے ہیں سب بہتر ہوں گے حاضر ہیں جی نیا ویڈیو نیا ٹاپک نئی انفرمیشن کے ساتھ سب سے زیادہ بہت ہی زیادہ پوچھا جانے والا مجھ سے سوال کہ بھئی اگر یہاں پر ہم لینڈ ہوتے ہیں رومانیہ میں اور یہاں پر کام کرنا چاہتے ہیں تو اگر ہماری کمپنی ہم کو ٹی آر سی کارڈ نہ بنا کر دے تو ہماری کمپنی ہم کو مطلب کوئی بھی بینیفٹ نہ دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ کی کمپنی اگر آپ کو ٹی آر سی کارڈ نہیں بنا کر دیتی تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اور اگر آپ کی کمپنی آپ کے ساتھ بہیو اچھا نہیں کرتی تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے آج کی ویڈیو میں یہ ساری ڈیٹیل بتاؤں گا ویڈیو چھوٹا سا ہے سارا دیکھئے کہ آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی سو ہمیشہ کی طرح چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ بیل آ ایکن ضرور پریس کیجئے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف بھئی اگر آپ رومانیا میں لینڈ ہو رہے ہیں اور آپ کو مطلب آپ نے ویزا لے لیا کہیں سے پاکستان سے ویزا آپ کو مل گیا آپ رومانیا لینڈ ہو رہے ہیں آپ کی کمپنی آپ کو ٹی آر سی کارڈ نہیں بنوا کر دے رہی تو بھئی اس میں سب سے زیادہ قصور آپ کا ہے میں آپ کو بطلب یہ سیدھی بات بلوں گا کہ اس میں سب سے زیادہ قصور آپ کا ہے کیونکہ میں اکثر اپنی ویڈیو میں یہ ذکر کرتا ہوں کہ بھائی اگر آپ جس بندے سے پاکستان سے ویزا لے رہے ہیں اس کو اس چیز کے لیے پابند ضرور کریں گے کیونکہ آپ جو پیمٹ کر رہے ہیں اس پیمٹ میں آپ کے ٹی آر سی کارڈ کی گارنٹی بھی پہلے ٹی آر سی کارڈ کی گارنٹی بھی آپ کے ایجنٹ کی ہے کیونکہ جس کمپنی سے آپ نے اس کا ورک پرمنٹ لیا ہے اس کمپنی میں اگر وہ بندہ آپ کو یہاں پر پیچھے سے تھوڑا سپورٹ کرے گا تو وہ کمپنی آپ کو ٹی آر سی کارڈ بھی بنوا کر دے گی اس لیے ہر ویڈیو میں بولتا ہوں بھائی کہ اس بندے سے ویزا لیں جو آپ کا رسپونسیبیلٹی یہاں پر لے سکے پہلے ٹی آر سی کارڈ تک کی ساری ذمہ داری اس ایجنٹ کی ہوتی ہے جس ایجنٹ سے آپ نے تو بھائی اگر آپ کو یہاں پر رومانیا میں یہاں یہاں پر دو تین مہینے کی ایک سکین چل رہی تھی کہ جس بندے کا ٹی آر سی کارڈ نہیں ہے مطلب کمپنی کیونکہ وہ یہاں کی امیگریشن بھی جانتی ہے کہ ہر کمپنی اگر بری نہیں ہے تو سب کمپنی یہاں پر اچھی بھی نہیں ہے ہر کمپنی اگر بندوں کے ساتھ بہیوئر برا کرنے والی نہیں ہے تو ساری کمپنی ایسی بھی نہیں ہے یا کوئی بندوں کو یہاں پر یوز نہ کریں بھائی وہ آپ سے دو تین مہینے آپ سے کام کروائیں گے اس کے بعد آپ کو بولیں گے بھائی ہمارا پاس کام نہیں ہے اور اب تب تک آپ کا ویزا بھی ایکسپائر ہو چکا ہوگا اس کے بعد آپ کے پاس ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے آگے جمپ کرنے گا کہ کوئی واپسی کا راستہ آپ بند کر کے آئے ہوتے ہیں کوئی بھی واپس نہیں جانا چاہتا اس کے بعد آپ کا پھر مطلب ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے کہ آپ نے یہاں سے ڈینکی لگا کے آگے شینگن میں جانا ہے لیکن یہاں پر ایمیگریشن نے ایک سکیم دی ہوئی تھی لاست تین منت سے جو کہ مارچ تک چلے گی جن بھائیوں کے ورک پرمٹ نہیں ہیں ٹی آر سی کارڈ کمپنی نے نہیں بنوا کر دیا وہ کسی کمپنی کے ساتھ نہیں اپنے ڈیل کریں ورک پرمٹ نکلوائیں اور اپنا ٹی آر سی کارڈ بنوائیں کیونکہ ان کو پتا ہے بھائی جو بندہ یہاں پر رہ رہا ہے اگر کام کرے گا کسی کمپنی میں کام کرے گا تو اس کا ٹیکس آئے گا ادروائز اگر اس کو مطلب کوئی بینفٹ نہیں ملے گا تو وہ یہاں سے آگے جمپ کرے گا سو یہی مطلب طریقہ کار ہے اگر آپ پاکستان سے جس بندے سے بند جاتا ہے یہاں پر پر ٹی آر سی کارڈ پھر دوبارہ اگر کمپنی نہ بنا کر دے تو لیکن اس کے لیے بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے بھائی لگ بگ ایک ہزار یورو تک آپ کا خرچہ آ سکتا ہے یہ میں آپ کو اگزیکٹ نہیں بتا رہا ہوں ایک ہزار یورو تک اس سے نیچے بھی آ سکتا ہے اس سے اوپر بھی آ سکتا ہے لیکن ایک فگر اگر آپ رجزین میں رکھیں گے ایک ہزار یورو تک آپ کا خرچہ آ سکتا ہے اگر آپ کی کمپنی آپ کو ٹی آر سی کارڈ پہلا یہاں پر نہ بنا کر دے سو میں یہی آپ کو ہر بار کہتا ہوں کہ جو بندہ رومانیاں کا پرمٹ لے کر کسی بھی جنٹ کسی بھی جنسی سے آ رہا ہے ان سے گارنٹی لے کر آئیں بھئی پہلے ٹی آر سی کارڈ کی گارنٹی ان کی ہوتی ہے اس کے بعد پہلا ٹی آر سی کارڈ بن جائے تو یہاں پر پھر آپ کے بہت سے راستے کھل جاتے ہیں آپ کے لیے اور یہاں پر بہت سے پرابلمز ہیں جو آپ کی سالو ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ کا پہلا ٹی آر سی کارڈ نہ بنے تو پھر بھئی یہاں پر زلالت انسان کی شروع ہو جاتی ہے اس کے لیے بن جاتا ہے خجل خوار ہو کر لیکن بہت زیادہ خرچہ آتا ہے جو کمپنیاں بنوا کر دیتی ہیں بھئی وہ ٹی آر سی کارڈ کے پیسے آپ سے لیتے ہیں اور پھر جس ایجنسی کا تھروہ آپ جو بندہ آپ کو بنوا کر دے رہا ہے کیونکہ ہر بندے کو بھی پیسے چاہیے سو میں یہی آپ کو بھئی سجیشن دوں گا یہی مشورہ دوں گا جو بندہ جس ایجنسی جس ایجنٹ سے ویزا لے رہا ہے بھئی ان کو پابند کریں کہ ہمارے پہلے ٹی آر سی کارڈ کا اگر نہ بنا تو اتنے پیسے آپ کو واپس کرنے پڑیں گے یہ ڈیل اپنی پاکستان سے اس بندے کے ساتھ کر کے ہیں سو یہی ویڈیو تھی امید کرتا ہوں دوستوں کو سمجھ آئی ہوگی کہ اگر کمپنی پہلا ٹی آر سی کارڈ نہ بنوا کر دے تو یہاں پر کیا ڈس ایڈوانٹیج ہے اور اگر بن جائے تو پھر اس کے بعد تو بہت سے ایڈوانٹیج ہے سو امید کرتا ہوں دوستوں کو ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ